ایک آدمی مچھلی شکار کر کے لارا تھا اپنے بچوں کی روزی تو کسی نے اس کو دیکھا اس کو بچھلی پسند آئی اس نے اس سے مچھلی چھین لی سبردستی چھین کر لے گیا وہ بڑی منت کرتا رہا میرے بچوں کی روزی ہے جلو چھینی اور گیا گر مچھلی پکائی اور کھائی اور بڑا مزہ اللہ کی شان تھوڑے دن گزرے انگوٹوں میں ایک بیماری لگی طبیب کے پاس گئے انہیں کہا یہ دونوں گوٹے کاتنے پڑیں گے مرنہ بیماری آگے نکل جائے گی دونوں گوٹے کٹ گئے بیماری اور آگے بڑی دوبارہ طبیب کے پاس گیا انہیں کہا یہ دونوں ہاتھ کاتنے پڑیں گے مرنہ بیماری آگے جائے گی دونوں ہاتھ کٹ گئے بیماری اور آگے نکلی پھر طبیب کے پاس گیا مجھلے کہ یہ کونیوں تک کٹنے پڑیں گے کونیوں سے دونوں ہاتھ کٹ گئے اب پھر بیماری آگے بڑھی پھر طبیل کے پاس گیا طبیل نے کہا کہ مجھے بیماری نہیں لگتی یہ کسی کی بدعا لگتی ہے تم نے سوچو تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا کہ ہاں میں نے کسی سے مچھلی چینی تھی اس کے بعد سے میرا یہ حال بھلا ہے اور نے کہا جا تلاش کر مافی مانگ وہاں تیرا سارا جسم گل جائے گا وہ نکلا تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا یہی جگہ وہ مل گیا اس کے پاؤں پڑ گیا تیری مہربانی ہے مجھے ماف کر دے کہ وہی مچھلی چینی تھی کہ یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد سے یہ حال بنا ہے منت کرتا ہوں مجھے ماف کر دے مجھے کہا ماف تو نہیں کرنا تھا تیری حال دیکھ کے طرح ساتھا ہے جب میں نے تجھے ماف کر دی ظلم اس پر پکڑے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ماف کرنا کسی پر کسی کو نفع پہنچانا ہے کسی کو تکھ نہیں دینا ہے لوگوں کے کام آنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے ماباپ ہیں عدد خدمت احترام عزت اطاعت فرما برداری چھک جانا ہے ایک صحابیہ ہے حضور میرے والد فوت ہو گئے مرنے کے بعد میں اپنے ماباپ کے ساتھ کیا اس نے شلو کر سکتا ہوں زندوں کو نہیں مرنے کے بعد بھی فکر تھی آئے تو زندوں کو نہیں پوچھ رہے ہیں باپ گھر میں بیٹھا ہے بیٹا آتا ہے چیز ہوسے اپنے کمرے میں ماں سے بات نہیں کرتے باپ سے بات نہیں کرتے اٹھتے نہیں ہیں ماں باپ کو وقت نہیں دیتے ہیں کہ حضور میرے باپ مر گیا ہے میں کیا اس نے شلو کر سکتا ہوں مرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں اپنے مے کہاں مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے شلو کر سکتے ہو پانچ کام کرو اللہ کے نبی نے پانچ کام بتائے مرنے کے بعد کیا ان کے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دعا کرو دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں کمیاں ہوئیں کتائیاں ہوئیں گناہ ہوئے قصور ہوئے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما تیسری بات ان کی وسیعت کو پورا کرو چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپا فوت ہوگئے نا اب کیا چچا ہیں تایا ہیں پھوپیاں ہیں ان کی اولاد ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک اب ما فوت ہوگئی خالہ ہیں مامو ہیں ان کی اولاد ہے اچھا سلوک کرو پانچویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو ماں باپ کے دوستوں کا